ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آدھی آستین کی کمیز یا ٹی شیٹ کرتے وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ ان کے پاس کپڑے موجود ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز مکروح ہے تو یہاں مطلب کیا مکروح کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے بارے میں تھوڑی صاف وضاحت طلب کی گئی ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں مکروح سے مراد یہاں مکروح تنظیحی ہے یعنی اس صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی اب یہاں صورتیں مکروح ہونے نہ ہونے کے اندر میں مختلف ہو سکتی ہیں مفتی عظم پاکستان وقار الفتاوہ کے اندر انہوں نے اس کی تفسیر جو ہے درجگی ہے غالی بن جلد دو میں کہ کوئی کپڑا جیسے ہاف آستین والا ہو ہاف آستین سے مراد جیسے آدھی آستین کا کرتہ ہو یا کمیز ہو یا اسی طریقے سے کوئی اگر اس کے پاس ٹی شیٹ ہے آدھی آستین کی تو اس صورت میں یہ آدھی آستین کا کپڑا کام کاز والے کپڑوں میں شامل ہے اور اسی صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی جبکہ ان کی نماز یہ مکروح ہو گئی اور یہاں مکروح سے مراد مکروح تنظیح ہے اس کی وضاحت اور صاف صدر الشریعہ مفتی عمجد علی آزمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے فتاوہ کے اندر بھی واضح کر دی فتاوہ عمجدیہ کے اندر کے آدھی آستین میں پڑی گئی نماز جبکہ اس کے پاس کپڑے موجود ہیں یہ نماز مکروح ہے اور اس میں کراہت تنظیحی کی ہے یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ اس میں کراہت تنظیحی کی ہے اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہی نہیں تو پھر اس میں کراہت تنظیحی کی بھی نہیں یعنی ایسا شخص کے جو کسی کے سامنے اس لباس کو پہن کر جانے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا یعنی آدھی آستین کا لباس وہ عموماً اپنے گھر میں یا باہر آنے جانے کے اندر پہنتا ہے تو ایسا شخص کی نماز اس میں مکروح تنظیحی ہے اور اگر کوئی اسے ایسا لباس عام طور پر پہنتا ہے آدھی آستین کی ٹی شیئرٹ یا شرٹ یا آدھی آستین کا کرتا اگر یہ عموماً پہنتا اور باہر لوگوں کے سامنے بھی آتا جاتا ہے تو اس کی نماز پھر مکروح تنظیحی بھی نہیں ہے یعنی اس کے پاس کپڑا موجود ہو یا نہ ہو اب اس میں مکروح ہونے میں دو صورتیں ہیں نماز کی پہلی یا تو کپڑا موجود ہے اس کے باوجود یہ آدھی آستین کی کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز مکروح تنظیح ہے دوسری یہ کہ یہ باہر جانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے آدھی آستین کے کپڑے پہن کر دوسروں کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے نہیں جاتا اکثر پہنتا بھی نہیں ہے باہر اب یہ اگر نماز پہن کر پڑے گا تو اس کی نماز بھی مکروح مگر یہ مکروح تنظیح ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص کے باہر بھی پہن کر وہ کپڑوں کو اس کو جاتا ہے یا عمومن پہنتا بھی ہے تو اس کی نماز بھی مکروح نہیں اور اس صورت میں کہ اگر اس پہ کپڑا موجود ہی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہے اور اس کے پاس یہ جو اس نے لباس پہن رکھا ہے آدھی آستین کا ہے تو اس صورت میں بھی نماز مکروح تنظیحی بھی نہیں ہاں اگر آستین پوری ہے اور اس کو اس نے فولڈ کرا اور فولڈ کرنے کے بعد اس نے آدھی کلائی سے زیادہ آستین اوپر چڑھا لی تو پھر نماز مکروح تحریمی ہے یعنی اس کا دورانہ واجب ہے اور اگر آستین میں صرف ایک بل دیا یعنی آدھی کلائی سے اوپر نہیں چڑھی جیسے عمومن ایک بل اکثر لوگ دے ہی دیتے ہیں آستین کے کف کو یعنی صرف ایک بل پلٹا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یعنی صرف آستین کو ایک بل پلٹنے میں نماز ہو جائے گی جبکہ آدھی آستین اگر ہے اس میں مڑنے کی حاجت نہیں ہے تو پھر آدھی آستین میں نماز مکروح تنظیحی ہے یعنی نماز ان کے ہو جائے گی اور مکروح سے مراد یہ کہ شریعت کو ناپسندیدہ فیلے کہ نہ کرتا تو بہتر لیکن مکروح اگر تنظیحی کرا جائے گا تو اس میں شریعت میں گناہ اور گرفت نہیں ہیں تو اس صورت میں ان کی نماز جو ہے کراہات تنظیحی کے ساتھ ان کا فرض ادھا ہو جائے گا